اسوسییشن نے انتہائی کلیل مدت میں صحافیوں کے حقوق کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا پروٹیکشن بل سے لے کر گزشتہ دنوں متنازہ استحقاق بل کی ڈی نوٹیفکیشن تک جو پاکستان جرنلسٹ اسوسییشن لاہور کی قیادت نے اپنا کردار ادا کیا میں سلام پیش کرتا ہوں آج کی اس پروکار تقریب میں جرنلسٹ سیکٹری پنجاب ملک ندیم صاحب اور صدر لاہور سہل کوسر صاحب بھی موجود ہیں میں یہ آج اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان جرنلسٹ اسوسییشن 23 مارچ کو لاہور میں صبح پنجاب کا ایک بہت بڑا کنونشن کرے گی جس میں ہمارے عددران اور ممران جنہوں نے پی جے کے لیے کربانیاں دیں دن رات ایک کیا صحافیوں کے حقوق کی خاطر سڑکوں پر نکلے ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ گورنر پنجاب صاحب وزیراعلا پنجاب اور جو بھی اس وقت منسٹر انفرمیشن ہوئے وہ تشریف لائیں گے پاکستان جرنلسٹ اسوسییشن کیونکہ اس سے پہلے بھی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اسی پروگرام میں انشاءاللہ ہم اپنے میمبرز کو بزریہ قرآندازی عمرے پر بھیجیں گے پاکستان جرنلسٹ اسوسییشن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی واحد صحافتی تنظیم ہے جو صحافیوں کے حقوق ان کے مسائل کے اوپر کام کر رہی ہے پاکستان جرنلسٹ اسوسییشن نے دو ہزار اٹھارہ میں ڈیتھ کلیم کا آغاز کیا میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کسی بھی تنظیم نے نہیں کیا خدا نہ خواستہ اگر ہمارے کسی میمبرز کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نہ کرے تو ہم اس کی فیملی کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں مگر ہم اس کا نام سیگا راز میں رکھتے ہیں بہت سارے ہمارے ادھے دران اور میمران مجود ہیں آئیز ویٹنس ہیں اس کے بعد دو ہزار انیس میں ہم نے جہیز فنڈ کا آغاز کیا جو ہماری بیٹیوں کی بہنوں کی شادی ہوتی ہے ہم اس کو بھی فسیلیٹیٹ کرتے ہیں دو ہزار بیس میں ہم نے ایمبولینس کا آغاز کیا اس وقت سندھ میں پاکستان جرنلسٹ اسوسییشن کی ایمبولینس چل رہی ہیں تو انشاءاللہ 23 مارچ کے بعد ہم دوسرا آغاز لاہور سے کریں گے ہم پاکستان جرنلسٹ اسوسییشن کی ایمبولینس لاہور کی سڑکوں پر دکھی انسانیت کی خدمت کرنے میں پیش پیش ہوں گے پاکستان جرنلسٹ اسوسییشن انشاءاللہ اپنا ایک وفد دو ہزار بائیس میں ترکی بجوا رہا ہے اس میں مرکز نمہندی نہیں کرے گا سیل صاحب اس میں تمام صوبوں سے اور لاہور سے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں جنہوں نے پاکستان جرنلسٹ اسوسییشن کے لیے دن رات ایک کیا ہم اس کو بجوا رہے ہیں تو میں آخر پر کوٹ عبد المالک کی تمام انتظامیاں کو آج کے اس پروگرام کے تمام ارگنائز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا شاندار استقبال کیا اور بہت اچھا پروگرام رینج کیا اللہ حافظ